اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وہ تین صفاق درندے جنہوں نے ایک تیرہ چودہ سالہ لڑکے کو جو ان کا دوست تھا اس کو پہلے باری بارین لوگوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو زیادتی کے دوران ہی اس کی گردن توڑ کر اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو چپا دیا میں گزارش کروں گا اپنے تمام ناظرین سے خدارہ 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 اپنے بچوں کو بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی ان پر نظر رکھیں ان کے دوستوں پر نظر رکھیں ان کے حالات اور معاملات چک کرتے رہے تاکہ کہیں ایسے دوست یہ جو آپ تین لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے دوست نہ بن جائیں ان لوگوں کے جو بعد میں ان کو بلا کر زیادتی کریں قتل کریں خدارہ خاصتہ اور ان کو پھر چپا دیں ان کی لاش کو نام کیا تمہارا داؤد اچھا پلو داؤد کیا کرتے ہو تیرے کو لوگ اردنی بولی کرنے پجابی جگال کرنا کیا کرنا ہے مجھانے پٹے پاؤنا ہے اے کون ہی نال بھائی میرا ہاں بھائی میرا ایسے گا بھائی یا ہاں جی کیا ہاں جی اور اے تیسرا بندہ کیوں نہیں یہ کزن میرا کیے کزن کتھے کام کرتے ہو تیسی طرح بھی ہاں دیرے تھے ہاں جی یہ جی آپ تینوں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ یہ شخص جو ہے ایک یہ لڑکا اور یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے یہ دونوں مل کر لوگوں کے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں گاؤں میں اور یہ ان کا کزن ہے جانور آدمی کب سے جانتے ہیں تو تم اس لڑکے کو بچارے کو پانچھے مینے تھے ہاں پانچھے مینے تھے پانچھے مینے تھے دو سی تیرا ہاں جی تکیو ہے اس دن کس طرح بلایا ہے انہوں تسی انہوں تھے کتھے بلایا ساجے یہ آپ پی آیا ہی کتھے آیا سی یہ بھی لیا کتھی بھی لی سی ہو ہاں ساڈھی اپنی بھی لی اچھا پھر پھر ان دنہ جاتی کیتی ہے کنے تنہ نے تنہ نے پہلے کی نہیں جاتی کیتی میں کیتی ہاں میں کیتی پوچھا بول دوڑا میں کیتی پھر اس بعد اس بعد شیری نے شیری کونی کزن میرا اے اے نے جاتی کیتی ہاں جی اچھا اس تو بعد پھر اس تو بعد ساہوج نے کیتی کون اے اے پاہیے ترہ چھوٹا ہاں جی سگا پاہیے ہاں جی تو پہ شرم نہیں آئی تو تم دونوں سگے بھائی ہو سگے براہ دوڑے ہاں جی تو بڑے پراہ چھوٹے پراہ وہاں دی رکھوالی کر دیں غلط کام نہ کریں تو دوڑے کٹے ذاتیاں کر دیں لوگوں نے بچینل اے در مخمی ریال اے سو پہلا کنے بچینل زیادی کر چکے ہو کسی اے نال بھی کیتی اے در مخمی ریال ہاں تو کی کر رہے ہیں مام کا کام تو یہ کام کرتے ہو تم تو تم یہ جو گھٹیاں کام کرتے ہو لڑکوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والا یہ کب سے شروع کیا ہوا تم لوگوں نے پہلے دن کیا پہلے دن کیا تو مار ڈالے اس کو پہلے دن زیادتی کر کے دوستا تمہارا بھی وہ اور یہ کب آیا ہے اس کا تو دوستین لگتا وہ مدہ یہ قدم آیا ہے اس پہ انڈگا گئی باری باری ترہوہ نے زیادتی کیتے تو ماریا کی قتل کسرا کیتا کینے کیتا قتل شیئر علی ہاں ہاں بھئی تو دس کیوں ہے بھاگا ہم نے اس کا موں پترہ روڑا پا رہا تھا اور ہم اسے گردن روڑا کیوں پا رہا ہی ہو بتا دوں گا میں بتا دوں گا اور ہم سے گردن روڑے ہیں کیا بتا دوں گا انہوں نے مرے ساتھ زیادتی کیے تو گردن کیوں مرے جاتی کیتی تھی اس نے بتانا تو تھا کہ تم لوگ نے زیادتی کیے اس کے ساتھ حالتے دیکھیں ناظرین آپ ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں آپ ان کی اور یہ دونوں سگے بھائی ہیں یہ دونوں سگے بھائی ہیں یہ بڑا بھائی ہے یہ چھوٹا بھائی ہے اور یہ ان کا قزن ہے ایک دیرے پر جانروں کو چالا ڈالتے ہیں اسی دیرے پر بچوں کو بلاتے ہیں اسی دیرے پر زیادتیاں کرتے ہیں اور اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے بتانے کی کوشش کرے اس معصوم بچے کو قتل کر کے ان لوگوں نے پھینک ڈالا گردن کے لئے توڑی ہو دی میرے کا توڑی چانہ پیرے کو ٹوٹی بکواس کرنا دو اچانک ترے کو ٹوٹ گی معذرت کے ساتھ ناظرین غصہ آتا ہے اس لوگوں کو دیکھ کر جب ثابت ہو جائے نا کوئی چیز تو پھر برداشت نہیں ہوتا میرے سے کیسے لوگوں سے اس طرح کے آگے بکواس کرتے ہیں ان سے بات جو ہے کس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں کیا بیٹیو کیس چودہ سارا لڑکے پر جب یہ تینوں باری باری اس کو زیادی کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور پھر اس کی گردن توڑ دی اس کا گردن ہی ہے جو ہے مڑاڑ دی پوری آپ بتائیں ناظرین ایسے جانوروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کمنٹ کر کے بتائیں اپنا فیڈ بیک دیں جب ثابت ہو چکا ہے ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا زیادی کیا اس کو قتل کیا لاش کو کہا چھپایا کس طرح لاش اس کی اٹھائی کس طرح کس کس نے اٹھائی تینوں نے اٹھائی کس نے تینوں نے تم تینوں نے ہاں قتل میں تم تینوں نے کیا ہاں نہیں تو تم بغیرت انسان نہ مارتے اس کو جان سے ادھر سے خبر طرف نہ مارتے اس کو جان سے تم شادی جیتا نہیں اور تم جی کیا شادی جیتا شادی جیتا کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں دو سا اپنا کوئی بچہ ہے تمہارا جی کیا بیٹا ہے یہ بیٹی ہے بیٹا تو خود تم بال بچے دار ہو بیوی والے ہو اور پھر بھی یہ گھڑیاں ارکتے کرنے بغیرتیاں کرنے سے باز نہیں آتے تم ادھر سے دیکھو میرے طرف پھر تم نے کیوں کیا اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کیوں کی تم نے اور بھائی کو بھی ساتھ ملا لی ہے تم نے اپنے اپنی حالتیں دیکھو تم عمریں دیکھو تم لوگ اپنی کام دیکھو آپ لوگ ہوگے یہ لڑکا لگتا ہے جی کہ کسی کو بلا گے زیادتی کرے گا لیکن یہ لوگ کرتے ہیں یہ گھڑیاں ارکتے ہیں خدا رہا والدین سے گدارش کروں گا چاہے آپ شہروں میں رہ رہے ہیں چاہے گاؤں میں رہ رہے ہیں کہیں بھی رہ رہے ہیں اپنے بچوں پر نظر رکھیں ان کے ایسے دوستوں پر نظر رکھیں پاسٹ بھی نہ آنے دیں ایسے بغیر تو کیل تمہاری بی بی کو پتا ہے تمہاری ارکتوں کا اوپر بگرو شرم آنے چاہیے دوب مرنا چاہیے دا تو کون تسی انسان ہو مسلمان تو چلو بات دیکھا لے تو اڈجز انسانہ لیے رکھتا نہیں ہے تو آپ پہ غلط کام کرنا پہ ہیں پھر پرااکولو زیادتی کروانا لگے ہیں کنا چھوٹا تیرے تو ہے پانچ سال تیرے تو چھوٹا تیرا پرا آئے تیرے پرانوں سے تیرے ساری کرتو دادا پتا ہے تو انہوں بھی پتا ہے ماریا کیوں سا جو نسل لگا سیا تو ہاں جی تکی کیا انہیں کی دسانگا کار جاگے زیادتی کیتی تے ایسا جنا ہاں جی تکیو ماریا کی جو نو کنی دیرے اسے قتل کیتا ہے تو سپنا ایوانا انہوں ہاں کنی دیرے اسے قتل کیتا ہے کنا ٹائم لگا ہے چانہ کی تو ان پر پکری دی تو مرکی زیادہ بہت نہیں انہوں روکے کی کر رہا سا جے پھر لاش نے پھر کنے چکیا ہوتھوں کنہ چکیا ہاں کنہ نے چکیا ہاں کنہ چکیا ہاں کتھ لے گئے گئے لاش پھر ساری کال داس میں ترکو کچھ نہیں پوچھنا ہاں ساری کال داس کیا ہایا کس طرح ہایا کی گیتا تسی بول بھی لیلیا ہے چکے بھی لیلیا ہے نہیں پہلا کیا ہاں اس تو پہلا کہتے ہیں در سے تو جاننا تو شروع کر گال تاکہ لوگوں نے پتہ لگے کڑے کمینے لوگوں تسی بخیارت لوگوں میں ان کو جنے پوچھنا تو ہی بولنے داس اچھے میں نہ جاننا ہاں پھر بولی جا سارڈیال آیا تو بھروہی منایا کنہ نے ہاں لے یہ نجاج کی کی تھی پھر پڑیا روڑا پاؤنے ہی پھاریاں تو میں زیادہ مور کی ہیں پھر وہ تھولے آگے بھی لیلی سٹھے ہیں ان کوئی آلے انتر وہ تو چکے ہیں میں ساڑھے اچھا رہا ہوا یہ پھر کہ باہر پہلی سوٹھا ہے بچنا کس طرح ساجے پھر اس طرح کتے گئے ہو یہ اس طرح بھی لیلیا آگئے ہیں رات ہی ستھے ہیں اور سو گئے پھر رام سکول اور بغیر تو تو انہوں نے اندر کس طرح پہی کس طرح بچا مار کے تیرے تو چھوڑا سی نہ ہو کن سال عمر سے ہوتی پندرہ سالہ ہے چودہ پندرہ سالہ وہ لڑکا تھا تیری کنی عمر ہے کنے اور بچے اور انہوں سے ظلمتہ نشانہ بنا چکے تھے توڑیہ رکھتا تھے داثریہ نے جس طرح تسی معاملات بنائیں تو تسی اور کنیانوں میں ظلمتہ نشانہ بنا تو تمہیں بھی اس چیز کا اشخاص نہیں ہے خون سزا سزا چاہنا ہے کہ بافی ان مگے گا ہاں معافی ہاں جی صدا یا معافی ایدر بیکداز کی معافی آواز نہیں آ رہی شکلیں دیکھیں ناظرین کیا یہ لوگ جو حرکت انہوں نے کیا اس معصوم لڑکے کے ساتھ ان تینوں درندوں نے اس وقت یہ بڑے معصوم لگ رہے ہیں اور میرا غصہ کرنے پر ان لوگوں سے اس طرح بات کرنے پر اکثر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ اس طرح بات نہ کیا گرے ملزموں کے ساتھ آپ خود بتائیں جو دردے دل رکھنے والا انسان ہے جو آپ خود بال بچے دار ہو اور جو زیادتی ہیں یہ لوگ جانور کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تینوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو پھینک ڈالا پتہ ہی نہیں لگنا تھا یہ تو پولیس ڈی پیو شیخ اوپرا مبشر میکر صاحب کی ہدایات پر پولیس سے بروقت کاروائی کی اور پتہ لگا کہ یہ دوست ہی قاتل لگے یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگنا تھا تو کیا اچھے لوگوں سے تمیز ہے بات کرنے کو دل کرتا ہے میرا تو صحابتی زیمندہ رہا ہے نا موڑا کے رکھ دوں ایسے لوگوں کا ثابت ہو چکے ہیں ان لوگوں پہ کہ انہوں نے تینوں نے باری باری زیادتی کیا اس نڑکے کے ساتھ اور پھر اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو ٹکانے لگا دیا اور آپ یہ کس مو سے معافیہ مانگ رہے ہیں آپ بتائیں ایسے لوگوں کا کیا علاج ہونا چاہیے میں یہی چاہتا ہوں اور میری گزارش حقام والا سے پولیس بروقت کاروائی کرتی ہے پولیس پکڑ لیتی ہے لیکن آگے چل کر کچھ پیچیدگیاں آ جاتی ہیں قانونی جس کی وجہ سے ایسے لوگ چھوٹ جاتے ہیں جو زیادتی کرے ظلم کرے اس کی سزا قانون کے مطابق سزائے موت ہونی چاہیے آپ لوگ کتنے لوگ متفق ہیں مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا اور ایسے جانوروں کا کیا علاج ہونا چاہیے تو آپ دستے ہیں اپنا پتریں چھوٹا ہی نا اللہ معافی دے استغفراللہ کدھی سوچیں گے کدھی ادنال کو ایس طرح کرے ایدر وے مادرہ دینا اللہ پوچھنے ہیں تیرے میں بھی معافی مانگ کے منہ ایس طرح پوچھنا نہیں چاہیے تھا دیکھیں تو اڑی جانوروں نے ساس دوانواز نے پوچھنا پہندا ہے کدھی سوچیں گا تو ایس طرح ہوئے ادنال تیجھے خدا نہ خصا کوئی ایس طرح کرے پھر کی کریں گا تو ادنال معاف کریں گا یا سلا دیں گا ایدر وے خمی ریال معاف کریں گا یا سلا دیں گا معاف کریں گا یا سلا دیں گا کوئی الفاظ نہیں یہ جی مقشد میں رہا صرف یہی ہے ناظرین خدا رہا اپنے بچوں کی نگرانی کریں ایسے دوستوں سے ان کو بچائیں جو ظاہری طور پر یہ کتنا معصوم لگ رہا ہے لیکن یہ قتل میں اور زیادی کرنے میں برابر کا شریک ہے پہلے کس نے کی زیادی اس کے بعد اس کے بعد ناش کو بھی تم نے مل کے اٹھایا ساتھ چھپایا بھی تم نینوں نے یہ ہے ناظرین خدا رہا اپنے بچوں کا خیال رکھیں ان پر نظر رکھیں ان کی دوستوں کو چیک کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و معنی میں رکھیں ایسے ظالموں سے ایسے جانوروں سے بچا کے رکھیں اور ایسے ظالموں کو جب جرم ثابت ہو جائے تو ایسی سزا قانون کے مطابق ملے کہ دوبارہ کبھی اس قابل ہی نہ رہی یہ لوگ کسی 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 ظلم کر سکیں انہوں نے زیادی کر کے قتل بھی کر دیا تو ان کی سزا یقیناً قانون کے مطابق سزا ہے موت ہونی چاہیے اور ان کو ملنی چاہیے اور ان جیسے اور لوگوں ملنی چاہیے عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کر سکیں بہرحال اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و معنی میں رکھے آپ سب لوگ جو ہے اپنے بچوں کا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں ایسے بھائی بننے بننے سے پہلے بہتر ہے کہ انشان مر جائے یہ بڑا بھائی ہے خود بھی زیادیاں کرتے ہیں لوگوں کے بچوں کے ساتھ قتل کرتے ہیں بچوں کو اس کے بعد پھر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سامنے کرواتا جاتی ہے اور یہ بھی کرتے ہیں دونوں مل کے ایسے جانور اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بنائے ایسے ایسے جانور بننے سے پہلے موت آ جائے اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے سب کو بچائے ایسے جانوروں سے اور ایسے جانوروں کو قانون کے مطابق عبرت کا نشان بنایا جائے اپنا خیال رکھئے گا اپنے بچوں کا بھی اپنے والدین کا بھی